موسیقی 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 بلکل صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی آگس میں تھوڑا سا ہمارا صحیح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جرم تو جرم ہے کسی نے بھی قرائے چاہے باقی یہ جو انہیں کسی سے لڑائی تھی اس کی نہیں کسی دن دائی ہے تو کبھی بینڈی سیگرٹ کوئی کسی طریقہ کوئی نصابی نہیں کرتا تھا اپنا کھانا اور کمانا تھا کیا کاری کرتے تھے اس کا ہمارا کام تھا لکڑی کا کام تھا پرانی لکڑی جیسے پرانی گھروں میں بینڈو درباجی بے گرہ لکھتے ہیں ہاں تو اس کا کام تھا ہمارا تو کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ گھٹنا کے بارے میں آپ کو کب پتا چلا گھٹنا کی صرف پاکست میں گھٹنا کی ہمیں پتا چلی صبح ساڑھے نو دس بجے کے پاس میں نے اپنے لڑکے کو بھیجا تھا ہیلمٹ کے لیے مجھ پہ ہیلمٹ نہیں تھا تو میں نے اپنی چاچا کیا ہاں سے ہیلمٹ لیا وہ جب ہیلمٹ لینے آیا یہاں پہ دیکھا انہیں بانے کھلی ہوئیں اور جب انہیں دیکھا اس کے مو ڈھکا ہوا تھا چادر سے جب انہیں آ کے دیکھا تو وہ گھوڑا گیا اور بھاگت ہوا بھاگا کہ چاچا کو مار دیا کسی نے اور بھائیہ کو مار دیا لڑکنی مار دیا جیسے کہ وہاں پوچھا تو میں نے کہ سوچا ہلکا پھلکا کسی نے مار دیا ہوئے گا جب آگے میں نے دیکھا تو باقی میں اس کے ایک گلے پہ بار کر آئے ایک پیٹ پہ بار کر آئے ایک مو پہ مار رہا ہے جو بیلی کا پنکھا مار رہا ہے اس کے یعنی کہ بہت بے دردی سے بہت بے دردی سے آگے سے میں اس کی ہتھیا کی گئی ہے اور جو بچے کو مارا گیا ہے بچے کو مارا گیا ہے صرف آگے سے میں کوئی اپنا ہے اس میں تو کیا آپ کو جاننے والا جاننے والا ہے کوئی کوئی بھی ہے جاننے والا ہے جب شور گل ہوا ہوگا تو بچہ اڑ گیا ہوگا اس وقت پہ دیکھیں سر اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ایک ہی اندازہ لگائے جا سکتا ہے آپ کے شبدوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ زہر سی بات ہے جب پتہ کی حتیہ ہو رہی ہوگی جس وقت ان کے ساتھ یہ واردت گھٹ رہی ہوگی تو بچے نے وہاں کے ماحول سے شور گل سے بلکل اس کے آنکھ کھل گئے ہوگی اور اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ جس طرح سے بھائی بتا رہے ہیں ان کے کی اسی وجہ سے جو ہے شاید بچے کی بھی حتیہ کی گئی ہے ورنہ آٹھ سال کے معصوم بچے کا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اپنے آپ میں بہت حیرت کرنے کی بات ہے یعنی کی بے آئی مت اور جس طرح سے ہم آپ کو ویجوالز دکھا رہے ہیں ہم آپ کو ڈائریکٹ ویجوالز نہیں دکھا سکتے لیکن جو ویجوالز ہمیں پرابت ہوئے ہیں اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بلکل ان کا کسی سے کوئی رنجش نہیں تھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی کیا آپ کو کس پر شنکر لگ رہی ہے کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے رات کے لیے کون آیا کون نہیں آیا لیکن کون کا کسی سے پہلے کوئی دویش کوئی جھگڑا کوئی لین دین نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اپنے ہی ہے جو رات کے لیے آنکہ اس نے گیٹ کھلوائے اندر تالہ لگا کے سوت سوت آئے وہ ہر روز ٹھیک ہے اور اس کے لیے بچے کو جب انہوں نے کسی نہ اسے مارا ہے پنکھا اس کے لیے یہاں پہ بھی مارا ہے یہاں پہ بھی مارا ہے ٹھیک ہے پیٹے میں چککو مارا ہے گلہ بھی کٹا ہے اس کا لڑکا اٹھا ہے لڑکے نے پیچھا لیا اس کے بعد میں لڑکے کو مارا ہے تو اس وقت اور کون کون گھر پہ موجود تھا صرف باپ بیٹے تھے باپ بیٹے تھے اور کوئی نہیں اور باقی ماں وغیرہ ان کے اور بچوں کی ماں سادی میں گئی ہوئی ہیں جی رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں زکاور رحمان نام ہے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے آدم دیکھا نہیں ہے کپ کپ آئی چھٹ رہی ہے ہمارے ساتھ سر ایسا ہو رہا ہے کہ بس کیا کر لیں ایسا ہو رہا ہے کیا کر لیں کب سے یہاں پر آپ کے پڑوس میں رہتے تھے جن کا جو ہے قتل ہوا ہے کیا نظم البھائی نام تھا ان کا نظم البھائی نام تھا تو کپ سے رہ رہے تھے آپ کے وہ کافی سال دس سال ہو گئے دس بارہ سال ہو گئے انہوں نے ابھی بیچاروں نے کیسے نہ کیسے مزدوری کر کے مگان بنایا اور کیسے رہے اور صبح جب پتہ چلا کیا کہتے سات ساڑھ سات بجے تو ہم نے دیکھا اللہ تو بات دیکھا نہیں جا رہا سب جی بے انتہابائی صاحب ایسا اللہ دشمن کو بھی نہ دے جیسا انہوں نے جو کام کیا ہے جس لوگوں نے ایسا بھائی بھائی صاحب دشمن کا بھی نہ کرے بے دردی بے دردی بے دردی بالکل جو پنکھا بتاتے ہیں کیا آپ بتا رہے ہیں آٹھ سال کا بچہ تھا اس کو بھی اس کو بھی چاکو گھوپ کے مارا گیا ہے اس کا گلہ یہ سب کہ بچہ پیچھا لینا یہ سارا گلہ چربی اس کی وائٹ دیکھ رہی ہے آٹھ سال کے بچے کی یہ بتائی ہے آٹھ سال بچہ کتنا ہدا ہے کتنا ذرا اس کو معصوم بچے کو ایسے طرح سے مارا پوری طرح سے کب پتا چلا سالے سات بجے کی آس پاس سالے سات بجے کی آس پاس خبر کوئی ان کا کوئی گیا ہوگا کوئی ملنے والا ہے ہیل میٹ لے لے کوئی بچہ گیا ہوگا گیٹ کھلا ہوا کولا یوں شوکے وہیں گر گیا وہ بھاگ کے آیا بچائے شور بچا تو ہم لوگ سب باگے سار کریم بھائی آپ یہاں پر جو ہے ایک سماجک ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا کہیں گے گھٹنا کے بعد گھٹنا کے بچے میں یہ ہے کہ سر اس کا اچھی جانچ ہو ملجیم کو ملجیم کو کری سے کری سجا فانسی ہونا چاہیے بچہ آگے چل کے بھبیس میں کیا بند تھا ان کا انتہار نہیں کہ اس کو کری سے کری اب سی بی آئی سے مانگ ہے کہ سی بی آئی جا چاہو اس کا کری سے کری سجائے ہو پلیس پرشاسن جو تقدیش میں جھڑ گئی ہے یہاں پر ایس پی آرے ایس پی صاحب اور یہاں پر سی او صاحب تبھی جیسے ہی سوچنا پرابت ہوئی اپنی تبدیش کے اندر جھڑ گئے یہاں پر چھتر کے ستھانی ورش پترکار بھی اس وقت موجود ہے جو ہمارے کامرے کے سامنے ہیں سب ہی اپنے طریقے سے جو انصاف دلانے کی محیمر ہیں ابھی ہم گھر کے حالات دکھانا چاہیں گے کہ یہ شاید وہ گھر ہے جس کے اندر یہ واردات ہوئی ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ لگ بک نیو کنسٹرکشن گھر ہے جو ابھی شاید انہوں نے دو چار سال بڑھتا بھی نہیں ہوگا اور یہ ہم آپ کو گھر کے ویجوالز دکھا رہے ہیں یہاں پر پولیس پرشاسن نے جو ہے وہ اپنی تبدیش کے انصار جو ہے تعلہ لگا دیا یہاں پر جو ہے ستھانی پولیس بھی موجود ہے اور ستھانی پولیس جو اپنی تبدیش میں جھٹی ہوئی ہے کہ تاکہ تمام وہ ایویڈنس تمام وہ چیزیں کلیکٹ کے جا سکے جس سے کی اس پورے ماملے کا جلد کھلا سا ہو سکے لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بہار سے دکھا رہے ہیں اور اندر کے جو ویجوالز ہمیں پرابت ہوئے ہیں ان ویجوالز کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بے دردی سے دونوں باپ بیٹوں کا قتل کیا گیا ہے اور یہ گھر جو کی نیو کنسٹرکشن گھر نظر آ رہا ہے یہ شاید ان کو زیادہ برتنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے پڑوسیوں کا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے کوئی رنجش تھی نہیں رنجش ان کی کوئی نہیں تھی محبت کے ساتھ میں بچتی میں بھی ویسے بھی ہم سے بھی ملنا جنلا پڑوسو تو دعا سلام کر کے ہم سے نکل کے آئے تھے میں گاؤں سے آیا تھا اور سب سے پیار محبت سے ہی رہنا جس طرح سے پریجن پریجن اور اڑوس پڑوس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کا کسی سے کسی پرکار کا کوئی جھگڑا یا اس طرح کے ویہوار کے ویکتی نہیں تھے جن کا قتل کیا گیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے وہ تو پولیس آپ کو تبدیش کر کے بتائی گی ہی کہ کہیں نہ کہیں اس کا خلاصہ کریں گے لیکن حیرت کی بات یہ ہے لیکن جہاں تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت یہ وارتات گھٹ رہی ہوگی اس ٹائم گھر کے اندر جو ماحول ہوا ہوگا اس آواز سے اس بچے کو موت نے اپنے قریب بلا لیا اور کہیں نہ کہیں وہ بچہ شاید ان کو پہچانتا ہوگا اسی وجہ سے ایسا انمال لگایا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے پولیس پرشاہشن اپنی کاروائی کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑ رہی ہے یہاں کا استازنیہ پرشاہشن یہاں کے نیتہ یہاں کے ایس جی ایم لیکن اس کے باوجود بھی بدماشوں کے ہنسلے بلند ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آپ اس خبر کو کہاں تک ٹرول کرتے ہیں جس سے کہ اس طرح کے بدماشوں میں خوف پیدا ہو بنے رہی ہے نیوز آف انڈیوٹو کے ساتھ